اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے یوٹیوب کی ورڈ ریسرچ یعنی کہ یوٹیوب کی ویڈیو کو رینک کیسے کیا جاتا ہے فرسٹ پیج میں آج ہم لوگ یہی سب سیکھنے والے ہیں تو سکھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین آئے کہ یوٹیوب کی سرچ کیسے کام کرتی ہے جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میری ایک ویڈیو ہے جیسا کہ آپ سب لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تقریباً اس ویڈیو کو ایک سال اور تین سو دن یعنی کہ اگر میں کہوں تو دو سال ہو گئے اپلوڈ کیے ہوئے اور آج بھی یہ ویڈیو ویوز لے رہی ہے کس کی مدد سے یہ ذرا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس ویڈیو نے ویوز لیے ہیں نائنٹی ون پرسنٹ صرف صرف یوٹیوب سرچ سے تو ابھی میں آپ کو باقی ریٹا دکھاتا ہوں تقریباً اس ویڈیو کے امپریشن دو لاکھ تیرہ ہزارہ جوکے ہیں سی ٹی آر تقریباً انیس پرسنٹ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اسی کے ساتھ تقریباً پچاس ہزار یونیک ویوز لیے ہیں اس ویڈیو نے تو اب اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں ویوز کی بات کریں تو جب میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کری تھی تو پہلے ایک مہینے میں صرف تیس ویوز آئے تھے اگلے یعنی کہ صرف پہلے دو مہینوں میں دو سو چودہ ویوز آئے تھے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھنا ہی شروع ہو گئے اور اب ہر مہینے کا تقریباً ایک سے لے کر کے دو ہزار ویوز اس ویڈیو پر آ جاتے ہیں دو سال ہو چکے ہیں تو یہ ہوتی ہے یوٹیوب کی پاور یعنی کہ یوٹیوب سرچ کی پاور یہ دیکھیں یہ ہے سی ٹی آر اگر آپ سی ٹی آر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو تھامنیل بنانا پڑے گا کینوا میں کینوا پر ہم نے ایک کمپلیٹ کورس بنا دیا ہے تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا سی ٹی آر امپروف ہو سکے اب ذرا میں یہاں پر سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اس ویڈیو کے ویوز 91% صرف وصف یوٹیوب سرچ سے آئے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پیورڈ ریسرچ اچھی کریں گے اور دوسرا آپ کا واج ٹائم اچھا ہونا چاہیے یعنی کہ جو بھی بندہ آپ کی ویڈیو کے تھامنیل کے اوپر کلک کرے وہ آپ کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیر تک دیکھتا چلا جائے تب ہی آپ کی ویڈیو یوٹیوب کی سرچ میں آئے گی اور جو یہاں پہ آپ کو ادھر یوٹیوب فیچرز دکھ رہا ہے نا یہ بھی ہوتی ہے سرچ اس میں کچھ گوگل سرچ ہوتی ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایکسٹرنل سائٹ اینڈ ایپس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے گوگل سرچ سفٹی ون پرسنٹ ویوز مجھ آئے ہیں اس کے بعد ہے یاہو سرچ تقریباً فورٹین پرسنٹ اس کے بعد ورڈس اپ پھر بینگ اور پھر یہ والا براؤزر تو سب میں سے تقریباً مجھے کچھ نہ کچھ ویوز آئے ہیں زیادہ تر یہ ویڈیو یوٹیوب سرچ میں گئی ہے پر اگر کانٹینٹ سجیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں تو تقریباً وہ بھی اس ویڈیو کے ریلیٹڈ جو ہیں اسی میں سے کانٹینٹ سجیسٹ کیا گیا ہے اور یہ ہماری فائبر کی پلی لیسٹ ہے اس ویڈیو کو پلی لیسٹ سے بھی کافی زیادہ بوسٹ ملا ہے تو ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب چلتے ہیں ہم لوگ اور سیکھتے ہیں کی ورڈ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے کی ورڈ ریسرچ کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے ویڈ آئی کیو اگر آپ لوگوں کے پاس ویڈ آئی کیو کا پرو ہے تو بہت اچھی بات لیکن فری میں بھی آپ لوگ اس کے ذریعے کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات اب میں اپنے اکاؤنٹ کو کرتا ہوں یہاں پہ لاؤگن اگر تو آپ لوگوں کے پاس ویڈ آئی کیو کا اکاؤنٹ ہے تو ٹھیک نہیں تو اس ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کے اوپر کلک کر کہ آپ لوگ ویڈ آئی کیو کو خرید سکتے ہیں یا فری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس ویڈ آئی کیو فری والا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک اور پول استعمال کرنا پڑے گا وہ ہے گوگل کی ورڈ پلینر پروم پر جا کر کہ آپ لکھیں گے گوگل کی ورڈ پلینر تو اس کے بعد آ جائے گا تو یہاں سے ہم لوگوں نے اپنا سمپل ورڈ جو ہے نا وہ یہاں سے لکھ دینا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھا دوں یہ میرا ایک چینل ہے ولوگنگ والا تو جب ہم ولوگز بغیر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کی ورڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ ولوگز کو رینک کروانے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ لوگ کی ورڈ لکھیں گے تو اس کا زیادہ چانسز ہیں کہ وہ رینک کر جائیں تو اسی چینل کے مطابق میں آپ کو کی ورڈ ڈھونڈ کر دکھاؤں گا جیسا کہ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر سرچ کیا اسلام آباد ولوگ اور یہاں پر کنٹری ہے پاکستان سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کس کنٹری میں رینک ہونا چاہتے ہیں اگر تو آپ پوری دنیا میں رینک ہونا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کی ویڈیو کی لینگویج انگلش ہے تو پھر یہاں سے آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے یہاں پھر اگر آپ لوگ صرف انگلش میں کسی ایک کنٹری کو جیسا کہ یونائٹیڈ سٹیٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو یونائٹیڈ سٹیٹ یہاں پہ ٹارگٹ کر لیں کینیڈا کو کرنا چاہتے ہیں تو کینیڈا کو لکھ لیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کنٹری کو ٹارگٹ وہ یہاں پہ لکھ لیں لیکن میرے کیس میں میری زبان جو ہے وہ تقریباً اردو ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو ٹارگٹ کروں آپ بنگلہ دیش کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اردو کو سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ دو کنٹری بیسٹ ہیں اس کے بعد میں سیو پہ اوپر کلک کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسلام آباد وہ لوگ کے بہت ایک ہی کیورڈ آ رہا ہے کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی کیورڈ دکھایا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے لوکیشن ایڈ کر لی اس کے بعد لینگویج انگلیش ہی رہنے دیں اس کے بعد گوگل کے اوپر کلک کر دیں اور یہاں سے کلک کر دیں گوگل اینڈ سرچ پارٹنرز سرچ پارٹنر یوٹیوب بھی ہوتا ہے گوگل کا تو اس لیے اس کے اوپر کلک کر دیں اگر ابھی بھی آپ کے پاس مزید کیورڈ نہیں آرہے تو آپ اپنا ایک یا دو کیورڈ یہاں پہ اور ایڈ کر دیں جیسا کہ میں ولوگ دھونا چاہتا ہوں تو میں ولوگ یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم گیٹ ریزلٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہمیں کیورڈ مل چکے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں دکھا رہا ہے کیورڈ اسلام آباد ولوگ تو اس کے اوپر ایوریج منتلی سرچ کتنی ہے ایک ہزار سے لے کر دس ہزار اور یہاں پر تقریباً جو ہے نا اس سال میں نائنٹی پرسنٹ کم ہوا ہے کمپیٹیشن اس پر لو ہے یہاں پہ یہ والے کمپیٹیشن کو آپ نے نہیں دیکھنا کیونکہ یہ ہمارے لئے نہیں ہوتا ہے گوگل کیورڈ پلینر سے صرف اور صرف آپ نے مزید کیورڈ لینے ہیں اور ویڈ آئی کیورڈ میں جا کر کہ ان کا کمپیٹیشن چیک کرنا ہے جیسا کہ ایک ولوگ کیورڈ ہے پاکستان اور انڈیا میں ہر مہینی ولوگ کیورڈ تقریباً پورے گوگل اور یوٹیوب پر ایک میلین سے لے کر دس میلین تک سرچ ہوتا ہے اس کے مطابق باقی اور بہت زیادہ کیورڈ آپ کو مل جائیں گے لیکن اگر آپ لوگوں پاس ویڈ آئی کیو کا پرو ہے تو آپ لوگوں کو اس ٹول یعنی کہ گوگل کیورڈ پلینر کے بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویڈ آئی کیو پرو آپ کو ہر چیز دے دیتا ہے چلیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ میرا چینل ہے ابھی یہاں پر ویڈ آئی کیو میرے پاس پرو ہے میرے پاس بوسٹ پلین ہے ویڈ آئی کیو کا تو اگر آپ لوگ پرو بھی خرید لیتے ہیں تو صرف پانچ ڈالر پر منت کے لحاظ سے آپ کو پڑے گا تو آپ وہ لے سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں میرے پاس بوسٹ والا پلین ہے آپ پانچ ڈالر پر منت والا بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے لئے آسان نہیں رہے لیکن اگر آپ کوئی بھی نہیں لینا چاہتے تو پھر بھی آپ فری میں استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں اپنا وہی والا ورڈ لکھتا ہوں اسلام آباد ولوگ اور یہاں پر سرچ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ابھی میرے پاس فری نہیں ہے پیڈ ٹول ہے ویڈا ایکیو کا اس لئے مجھے بہت زیادہ کیورڈ دکھا رہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس فری ہوگا تو یہاں پر ایک دو اور صرف فرسیف تین ورڈ ہی آپ کو دکھائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس اسلام آباد ولوگ آگیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارے کیورڈ اس نے جو گوگل کیورڈ پلینر ہمیں دے رہا تھا یہی پر دے رہا ہے اب ہم میانویل چیک کریں گے کہ کس کیورڈ پر کمپیٹیشن کم ہے اور کس پر زیادہ جیسا کہ یہ دیکھیں اسلام آباد ولوگ پر کمپیٹیشن تقریبا میڈیم ہے اور سرچ والیم بھی پانچ ہزار سات سو پچاس ہے ہر مہینے کا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹریبل ولوگ پر تقریبا سرچ پانچ ہزار ہے اور کمپیٹیشن ویری ہائی ہے تو ہم اس پر ویڈیو نہیں بنائیں گے اسی طریقے سے اگر یہاں سے آپ کو کوئی بھی کیورڈ پسند آدھا تو آپ کے اس کے اوپر جیسا کہ میں صرف اسلام آباد کے اوپر کلک کرتا ہوں اور کلک کرتا ہوں سرچ دس ٹرم کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے ریلیٹڈ ہمیں کون سے کیورڈ ملتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں اسلام آباد ٹریبل پر کمپیٹیشن بہت کم ہے اسلام آباد فور کے پر بھی کمپیٹیشن کم ہے اس طریقے سے اسلام آباد برون ویو پر بھی کمپیٹیشن کم ہے بیوٹی آف اسلام آباد پر بھی کمپیٹیشن کم ہے اگر آپ بالکل کم کمپیٹیشن والے کیورڈ چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمپیٹیشن کے اوپر کلک کریں یہ دیکھیں ویری ہائی آگیا آپ دوبارہ سی کمپیٹیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ویری لو آگیا تو اب یہ سارے کیورڈ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ویری لو کمپیٹیشن والے ہی ہیں اس طریقے سے آپ نے ڈھونڈنا ہوتا اپنے کیورڈ کو اور پھر انہیں مینول ایسے چیک کرنا ہوتا ہے فار اگزیمپل اگر ان میں سے کوئی بھی کیورڈ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے اسے اپنے یوٹیوب کا ڈائٹل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو میں اپنی کیورڈ ریسرچ کے ذریعے اپنے کیورڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ایڈٹ کریں گے یہاں سے کیورڈ انسپیکٹر کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے اپنا کیورڈ پیسٹ کریں گے اس کے بعد جو بھی کیورڈ آپ کو پسند آتا ہے جیسا کہ اگر اسلام آباد تو یہاں سے پلس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹک ٹیگز میں لگ جائے گا اسی طریقے سے اور کیورڈ دیکھتے چلے جانے چلے ہم یہاں سے ویڈیو کمپیٹیشن کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں جو ٹیگ آپ کے ویڈیو کے ریلیٹڈ ہو صرف اس کے اوپر ہی کلک کریں اور اسے ایڈ کریں جیسا کہ یہ دیکھیں ریچ پاکستان کے اوپر ہر مہینے کی سرچ تقریباً گیارہ ہزار ہے کمپیٹیشن ویری لو ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر کے بھی اسے لگا لیتا ہوں اسے کے بعد اسلام آباد سرینہ ہوتل اس میں بھی کافی زیادہ سرچ والیم ہے اور کمپیٹیشن کم ہے تو اس کے اوپر بھی میں کلک کر کے اسے لگا لیتا ہوں اسی طریقے سے چلیں اب ہم یہاں پر اپنا کوئی اور کیورڈ جیسا کہ فائیورڈ سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پر کمپیٹیشن کتنا ہے تو دیکھیں فائیورڈ پر بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے لیکن لوگ کمپیٹیشن والے کیورڈ بھی ہمیں مل چکے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں بیسٹ گگز آن فائیورڈ دو ہزار چوبیس اس پر کمپیٹیشن صرف انیس کا ہے اور ہر مہینے کی سرچ والیم تقریباً پندرہ سو ہے تو ہم اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ہر ایک کیورڈ کو دھوننا ہوگا اور اسے لگانا ہوگا جیسا کہ اگر ہم یہاں سے اپورک چیک کر لیتے ہیں کہ اس پر کمپیٹیشن کتنا ہے تو یہ دیکھیں اپورک پر فائیورڈ کی نسبت کمپیٹیشن بہت کم ہے اپورک اکیلا کیورڈ ہے اس میں تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ کی سرچ ہے اور کمپیٹیشن صرف تھرٹی فائیو تک کا ہے تو ہم لوگ اسے بھی یوز کر لیتے ہیں پوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ لانگ ٹیل کیورڈ ہی استعمال کریں تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو اب اگر آپ لانگ ٹیل کیورڈ چاہتے ہیں وہ بھی ویڈ آئیکیو کی مدد سے تو آپ کو ویڈ آئیکیو ڈاٹ کام پر آنا ہوگا اور یہاں سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لوگن کر لینا ہے پہلے میں لوگن کر لیتا ہوں اس کے بعد دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے لانگ ٹیل کیورڈ کیسے دھوننے ہیں تو جیسا ہی آپ لوگوں نے اپنے پرو والے اکاؤنٹ کو یا فری والے اکاؤنٹ کو ویڈ آئیکیو ڈاٹ کام پر آکر کے کھولنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا کیورڈ لکھ دینا ہے جیسا کہ ہمارا کیورڈ تھا اپ ورک تو ہم اپ ورک لکھ کے انٹر مارتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو کمپیٹیشن دکھ جائے گا بہت سارے کیورڈ دکھ جائیں گے اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز دکھ جائیں گی ہم نے کلک کرنا ہے میچنگ ترمز کے اوپر اور یہاں پر آ کر کے یہ دیکھیں لاسٹ میں ایک آپشن ہوتا ہے نمبر آف ورڈ کا مطلب اپ ورک ایک نمبر ہے یہاں پر یہ دیکھیں اپ ورک ٹیٹوریل فار بگنر تو یہ چار ورڈ ہو گئے ہیں اس طریقے سے لانگ ٹیل کیورڈ آپ نے دھون لینے ہے اب یہاں پہ نمبر آف ورڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کتنے لانگ ٹیل تقریباً بارہ ورڈ کا یہاں سے ایک پیراغراف لیا ہے تو اس کو اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کمپیٹیشن سیفت تیس کا ہے اور سرچ والیوم ہر منت تقریباً چھ ہزار کی ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو زیادہ لانگ ٹیل کیورڈ ہو اس کو ٹرگٹ کرنا ہے تقریباً چار سے چھ ورڈ کا کیورڈ اچھا لانگ ٹیل مانا جاتا ہے اور یہ جو آپ کو گرین کلر دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کمپیٹیشن بہت کم ہے چانسزہ ہیں کہ آپ رینک کر چاہیں گے اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو جیسا کہ یہ دیکھیں اس پہ بھی کمپیٹیشن کم ہے یہ والا ورڈ ہے How to apply proposal in a park for graphic design بنگلا تو یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے بنگلا کا مطلب ہوتا ہے بنگلا دیش تو یہ بنگلا دیشی بندے یہاں پہ سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بٹ ایک بات یاد رکھیں کہ ویڈ آئی کیو میں کنٹری کا کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ آپ کسی الگ کنٹری کے لیے کیورڈ ریسرچ نہیں کر سکتے اس کے لیے پھر مینول آپ کو گوگل کا پھول استعمال کرنا پڑے گا یہاں پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یوٹیوب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ یوٹیوب کو استعمال کرنے کی آپ نے ہمیشہ انکگنیٹو کھولنا ہے کروم کے اوپر کلک کریں نیو انکگنیٹو ونڈو اور یہاں پر کیا کر کے آپ نے یوٹیوب سرچ کر لینا ہے اور اس طریقے سے یہاں سے یوٹیوب میں آپ نے کیورڈ ڈال لیں جیسا کہ اگر ہم اپورک کیورڈ کو لے کر چلتے ہیں تو یہاں سے میں اپورک لکھ کر دیکھتا ہوں اپورک لکھنے کے بعد آپ نے صرف سپیس مارنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے ورڈ یوٹیوب کا بھی سمجھ لیں کیورڈ ریسرچ ٹول ہے ایک تو اس کو استعمال کرتے بھی آپ کیورڈ لگا سکتے ہیں اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو جسٹ یہاں سے کرنا ہے کپی کپی کرنے کے بعد دوبارہ سے ویڈیو کیوں میں جانا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس ورڈ کا کمپیٹیشن دیکھ لینا ہے کہ کیا یہ ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پھر نہیں تو جیسا کہ یہ دیکھیں اس کیورڈ پر کتنا کم کمپیٹیشن اپورک ٹٹوریل فار بگنر اس کے اوپر سیرف اور سی اف چالیس کا کمپیٹیشن ہے اور سرچ ایک لاکھ بتیس ہزار کی ہے تو مطلب یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو کیورڈ جو انہوں مل جاتے ہیں بٹھ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے باقی بھی سارے کیورڈ کو سٹیپ بے سٹیپ چیک کریں جو کیورڈ آپ کو اچھے لگتے ہیں نہیں لگانے تو میں اس کو سمپلی ریفریش کر دوں گا تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ یوٹیوب کیورڈ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے ویڈ آئیکیو کو استعمال کرتے ہوئے اب اگر آپ لوگ ان کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈ آئیکیو اور ٹیو بڑڈی دونوں اپلیکیشنز ہیں اب اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کونسی اچھی ہے آپ کے لئے اگر آپ کیورڈ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا سامنے جوالی ویڈیو آئے اس کے پر کلک کریں اور دیکھیں کہ ویڈ آئیکیو اور ٹیو بڑڈی دونوں میں سے کونسی اپلیکیشن اچھی ہے